وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سادہ ترام آج حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور چودہ آیات مبارکہ آپ کے ذکر خیر کے اوپر مشتمل ہیں اور سورہ شعرہ کی ترتیب اگر دیکھیں تو 176 نمبر آیت سے لے کر 189 نمبر آیت مبارکہ تک حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ہے سب سے پہلے حضرت شعب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نوٹ فرمالے کہ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ خیر اللہ نے تقریباً گیارہ مقامات فرمایا ہے اور جس قوم کی طرف آپ مبوس ہوئے اس کی طرف دو اشارے قرآن مجید نے کیے ہیں ایک تو وہ علاقہ مدین کا تھا اور آج جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں یہاں پر حضرت شعب علیہ السلام کی جو بے ست ہے وہ اصحاب العیکہ کی طرف ہے تو اصحاب مدین اور اصحاب العیکہ یہ دونوں حضرت شعب علیہ السلام کے مخاطب قومیں ہیں اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدین ایک علاقے کا نام تھا جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام مدین تھا اور اسی کی مناسبت سے اس علاقے کا نام مدین پڑھا اور پھر اسی کی وجہ سے اس کو اصحاب مدین کہا گیا اور اصحاب العیکہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ عیکہ جو ہے یہ درخت اور درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں تو جس علاقے کی طرف حضرت شعب علیہ السلام مبوس ہوئے وہ چونکہ درختوں والا علاقہ تھا اس لیے وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب العیکہ کہا گیا اب کیا آپ دو قوموں کی طرف جو ہے وہ مبوس ہوئے یا قوم ایک ہی تھی اس کے نام علاقہ لگے تو دونوں طرح کی تفسیری روایات موجود ہیں قوم ایک تھی لیکن کچھ درختوں والے علاقے میں لوگ آباد تھے اور کچھ مدین کی طرف آباد تھے آئے دونوں کی طرف حضرت شعب علیہ السلام اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں علاقہ لگا قومیں ہیں اور دونوں کی طرف حضرت شعب علیہ السلام کو مبوس کیا گیا ہے تو آپ کی جو قوم ہے اس کے اندر دو بڑی خرابیاں تھی بڑا مشہور معروف تو یہ ہے بات کہ وہ ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کو اور آپ کی مناسبت سے امت محمدیہ کو اور اہل مکہ کو یہ کہا گیا کہ یہ جو برائی ہے اس برائی میں تم نے ملوث نہیں ہونا اس برائی میں ملوث جو قومیں تھیں ان کا انجام بڑا برا ہوا ایک اور بات جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے یہاں بھی اور باقی صورتوں میں بھی وہ یہ ہے کہ دو بڑی تجارتی جو شعرہیں تھیں وہاں پر یہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور یہ لوٹ لیا کرتے تھے لوگوں کو شام، یمن اور حجاز کے راستوں سے جو تجارت ہوتی تھی اتفاق سے ان کی بستیاں دونوں تجارتی جو شعرہیں تھیں بڑی بڑی ان کے ساتھ تھیں تو یہ کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی کہ تم ایسا نہ کرو زمین میں فساد پیدا کرنے والے نہ بنو بلکہ زمین میں اصلاح کی کوشش کرو اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ امن کا باعث بنو نہ کہ تم لوگوں کے لیے بد امنی کا باعث بنو اس قوم کو پھر عذاب آیا اور وہ عذاب قرآن مجید نے کہا یوم الزلا یہ جو ہے زلا یہ سائے کو کہا جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو جب یہ باز نہ آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید اور کڑی دھوپ دی کہ ان سے برداشت نہ ہو سکی اور یہ پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک بادل کا سائے کیا یہ اس سائے کے نیچے سارے اکٹھے ہو گئے کیونکہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس سائے کو اللہ نے ان کے لیے عذاب بنا دیا پہلے ایک جگہ پہ کٹھا کیا گیا وہ جو سائے تھا وہ درختوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ بادلوں کا بھی ہو سکتا ہے یہاں صرف اور صرف کہا گیا کہ ان کو یوم الزلا یعنی چھتری والے دن کا ان کو عذاب دیا گیا وہ چھتری درختوں کے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے علاقے میں بڑے درخت ہوا کرتے تھے اور دوسرا چھتری بادلوں کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اس کے نیچے بلا کر ان کو عذابِ علیم جو ہے اس میں مبتلا کیا تو یہ ایک سبق ہے کہ جو چیچنگ ہے اور جو فساد فی الارد ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو نہیں ہونا چاہیے بڑا آسان سا ترجمہ ہے یہ آیات ہم پیچھے تقریباً چھے دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اس لئے کشش کریں کہ یہ الفاظ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ چائیں عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ قَذَّبَ جُٹْلَا دیا اصحابُ الْأَيْكَةِ اَيْكَةَ والوں نے اب ایکہ کمانا میں نے ارز کر لیا کہ ایکہ درخت اور درختوں کے چھنکوں کہتے ہیں تو یہ جو قوم تھی ان کو اصحاب الْأَيْكَةَ کہا گیا المرسلین اللہ کے بھیجی ہوئے جو رسول تھے نبی تھے ان کو انہوں نے جُٹلا دیا اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيبٌ اِذْ جَبْ قَالَ فَرْمَایَا لَهُمْ ان کو شُعَيبٌ جنابِ شعیب علیہ السلام نے اِلَا تَتَّقُونَ کیا تم کہرِ الٰہی سے درتے نہیں ہو اپنے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ اِنِّي بے شک میں لَكُمْ تمہارے لیے ہوں رسولٌ امین تمہارے لیے میں ایک امین رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا میں تو رب کی امانت ہے جو تم تک منتقل کرنے آیا ہوں فَتَّقُ اللَّهُ پس اللہ سے ڈرو وَعَتِئُونَ اور میری اطاعت کرو اصل میں یہ تھا وَعَتِئُونِ لیکن وقف کی وجہ سے اس کی یا گر گئی عربی کے اصول کے مطابق تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میں سوال نہیں کرتا تم سے میں طلب نہیں کرتا علیہِ اس تبلیغِ دین پر اور راہِ ہدایت دکھانے پر تمہیں من عجرِن کوئی عجر ان عجریہ میرا جو عجر ہے وہ تو نہیں ہے اِلَّا مَگَرْ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ جو رب العالمین ہے میرا عجر تو اس کے ذمہ ہے یہاں اگر غور فرمائیں کہ انبیاء جو ہیں وہ مولم ہیں تو اللہ تعالیٰ لی جن کو مولم بنا کر بھیجا ہے وہ اپنا عجر تو اللہ سے لے رہے لیکن آج کا مولم جو لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا وہ اتنے اخلاص اور للاحیت سے قوم کی تربیت کر سکتا ہے کہ جس کی تربیت کا رواد نبی تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے آج اس لیے معاشرے میں نسل سمر نہیں رہی کہ تعلیم کو بھی خرید و فروخت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا گیا ہے اور خرید و فروخت کے ذرائع تعلیم میں بتائے جاتے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا کہ ایم بی اے کرنا غلط ہے یا بی بی اے کرنا غلط ہے یا بی قوم کرنا غلط ہے لیکن یہاں بھی تو انویسمنٹ کے طریقے بتا کر لوگوں کو مالداری کی طرف لایا جاتا ہے تو یہ اسلام کی جو روح ہے وہ تو اخلاص ہے اور للاحیت ہے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے تو انبیاء نے جن لوگوں کو تیار کیا وہ تو مخلص لوگ تھے جنہوں نے کائیہ پلتی پوری دنیا کی آج لوگ ان کے خلاف بھی حرزہ سرائی کرتے ہیں صحابہ اکرام کے خلاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نبی نے یہ اعلان فرمایا حضور نے بھی اعلان فرمایا میں کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا میرا معافظہ صرف میرے رب نے مجھے دینا ہے اوفو القیلہ و لا تکونو من المخصرین اب حضرت شعب علیہ السلام ہدایات دے رہے ہیں جو ان کے اندر کجیاں تھیں کمیاں تھیں اوفو القیلہ اوفو وفا کرو پورا پورا کرو القیلہ ناب کو ناب کو پورا کیا کرو و لا تکونو من المخصرین واؤ کمانا اور لا تکونو نہ ہو جاؤ من المخصرین خسارہ کرنے والوں میں سے یعنی کم ناب طول کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ وزنو بالکستاص المستقیم واؤ کمانا اور زینو وزن کرو وزنو اور وزن کیا کرو بالکستاص المستقیم صحیح صحیح ترازو کے ساتھ مستقیم سیدھا اور کستاس ترازو کو کہتے ہیں پورے ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَاوْكَمَنَ اور لَا تَبْخَسُ کَمْ نَا دِیَا کرو النَّاسَ لوگوں کو اَشْيَاءَهُمْ ان کی چیزوں کو کم نہ دیا کرو یہاں ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جن میں ہم کم ناب طول میں ملوث ہوتے ہیں مثلا جب ہم گوشت لینے جاتے ہیں تو پہلے تو جو صاف اور صاف نہیں ہوتا وہ دونوں اکٹھا طول لیتے ہیں لیکن صفائی کر کے وہ جو صفائی والا مٹیریل ہے وہ تو بعد میں نکل جاتا ہے اور دودھ لینے کے لیے چلے جائیں تو کلو اور گڑوی کا تصور آ گیا اس لیے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑا ایک تصور ایسا پایا جاتا ہے کہ جن میں ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے کم طول میں ملوث ہیں وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِيَاءَهُمْ اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تَعْصَوْا اور نہ پھرا کرو فی الارد زمین میں مفسدین فساد بپا کرنے والے تو پر امن بننا چاہیے امن بانٹنا چاہیے فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا وَتَّقُلَّذِي خَلَقَكُمْ وَلْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اب ان کی برائیاں اور ان کی نشاندہی کرنے کے بعد اب ان کو اصل تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ وَتَّقُلْ تم درو بچو تقوی اختیار کرو اللہ ذی اس ذات سے خَلَقَكُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا وَلْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور تم سے پہلی جو مخلوقیں تھیں اور تم سے پہلے جو انسان تھے اور باقی اللہ کی جمعی مخلوقات تھیں اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا تو جواب کیا آیا قوم کا یہ جواب ہے جو اللہ اپنے حبیب کریم کو ایک تاریخی تناظر میں کچھ سکھانا چاہتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ قوم کی طرف سے جواب یہ آیا قَالُوا وہ کہنے لگے اِنَّمَا بے شک اَنْتَا آپ ہے اے شویب مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ ان لوگوں میں سے جن پر جادو کر دیا گیا ہے جن پر سہر تاری ہو گیا ہے ماذا اللہ جن کا عقل شعور کام نہیں کرتا شویب آپ تو ان لوگوں میں سے ہو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور دوسرا اطراز ان کا یہ ہے وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشْحَرُ مِسْحْلُنَا وَإِنَّ زُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ وَاوکَ مَنَا اور مَا نہیں ہے انتا آپ یہ آپ کی قوم کہہ رہی ہے آپ کو وَمَا أَنْتَا اور نہیں ہو اے شویب تم اِلَّا مَگَرْ بَشْحَرُمْ مِسْلُنَا ہماری طرح ایک بشر اور ایک انسان اگر نبی آنا ہی تھا تو کوئی بڑا سا نبی آتا جس کو ہم دیکھتے تو واقعی ڈر جاتے کوئی سو ڈیڑ سو فٹ اس کا قد ہوتا اس کا کھانا پینا ہم سے کچھ مختلف ہوتا ہم اس کو جانتے نہ ہوتے کوئی بڑی ماورائی طاقت ہوتی جیسے شعبد آبازی ماذ اللہ اور یہ چیزیں ہیں تو آپ ہماری طرح ایک انسان ہیں آپ ہماری طرح کھاتے پیتے اور باتیں کرتے ہیں آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں وَإِنَّ زُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ اور ہم تو آپ کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ ماذ اللہ تم تو جھوٹھوں میں سے ہو شویب آپ تو جھوٹھ بولتے ہو آپ سچے آدمی نہیں ہو اس لیے جو ہے وہ ہم آپ کی باتوں پہ کان دھرنے والے نہیں ہیں پھر وہ دھمکی بھی دیتے ہیں قوم کی دھمکی ذرہ دیکھیں قوم کہتی ہے فَأَسْكِتْ عَلَيْنَا كِسَفَمْ مِنَ السَّمَائِئِنْ كُنْتَ مِنَ السَّوَادِكِينَ اگر شویب آپ سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو اپنے اللہ کو کہو کہ وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے تو ہم برباد ہو جائے ماذا اللہ تمہارا رب تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم تمہاری بات کو کیسے مانے فَأَقَمَنَ فَأَسْكِتْ گِرَادُوْ گِرْوَادُ عَلَيْنَا ہمارے اوپر قِسَفَا ٹکڑا مِنَ السَّمَا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی بات میں قبولیت ہو گئی کیونکہ جو روایات ملتی ہیں کہ وہ عذاب کس میں مبتلا ہوئے کہ دھوک کڑی آگئی اور وہ اللہ نے ایک سایاب ہے جب عدل کا اس کے نیچے آگئے اور جب عدل کے نیچے آئے تو گویا کہ اس کو آسمان کا ٹکڑا کنسیدر کیا گیا اور ان کو اسی چھتری کی نیچے بلا کر ان کو عذاب دیا گیا فَأَسْكِتْ عَلَيْنَا كِسَفَمْ مِنَ السَّمَا ہم تمہاری بات نہیں مانتے اب اگر گرا دو کوئی ٹکڑا اگر آسمان کا تم گرا سکتے ہو اِن کُن تَمِنَ السَّوَادِقِين اگر تم راسبازوں میں اور سچوں میں سے ہو تو حضرت شعب علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ بڑا تحمل والا برداشت والا بردباری والا جواب ہے قَالَ رَبِّي عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بھئی نہیں مانتے ہو تو میرا رب تو جان رہا ہے جس کو جو تم کرتے ہو تو میرا رب تمہیں اس کی سزا بھی ضرور دے دے گا قَالَ آپ نے فرمایا رَبِّي میرا رب عَلَمُ بہت جانتا ہے عَلِيمٌ نہیں بلکہ عَلَمُ بہت زیادہ جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کر رہے ہو فَقَذَّبُوْهُ خُلَصَ اِقْلَامِ کیا نکلا یہ قرآن کی دو آیات میں اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا پوری بات کو فَقَذَّبُوْهُ پس خُلَصَ اِقْلَامِ یہ نکلا کہ قَذَّبُوْهُ انہوں نے عزی شعب علیہ السلام کو جھٹلایا فَآخَذَهُم فَاکَمَا نَفَس آخَذَا پکڑ لیا ہم ان کو عذاب و یوم الزُلّٰ عذاب و عذاب نے کس عذاب نے یوم دن الزُلّٰ چھتری والے اور سائے والا جو دن تھا کسی دن شدید بادل آ گئے جیسے آپ دیکھیں کہ دھوک ہو تو موسم اور ہوتا ہے اور جب بادل آ جائے تو بڑا اچھا محل بن جاتا ہے تو جو چھتری والا ایک دن تھا اس دن میں ان کو عذاب نے پکڑ لیا انہو کانا عذابا یوم عظیم انہو اس عذاب کی شان یہ تھی کہ کانا وہ تھا عذابا یوم عظیم یہ بڑے دن کا عذاب تھا بڑا برا دن تھا ان کے لئے اللہ نے ان کو عذاب میں جکر لیا انہا فی ذالکا لا آیا انہا کمانا بے شک فی کمانا میں ذالکا اس پوری سٹوری میں حلط شعب علیہ السلام کی لا آیا یہ بہت بڑی اس کے اندر نشانی ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ شعب علیہ السلام کے ذکر میں بڑی عبرت کی نشانی ہے جس کو میں اور آپ پکڑیں اور سمجھیں وما کانا اکثر ہم مومنین اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے واؤ کمانا اور مار نہیں کانا تھے اکثر ہم ان میں سے اکثر مومنین ایمان لانے والے یہاں سے پتہ چلتا ہے جو قرآن کی بار بار سٹیٹمنٹ ہے کہ معاشرے کے اکثر لوگ فساد کی طرف مائل ہوتے ہیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے وما کانا اکثر ہم مومنین ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو ایمان لانے والے نہیں تھے تو اہل حق جو ہیں اپنا ایمان بچا کے رکھتے ہیں ان کی تعداد ہر معاشرے میں بڑی تھوڑی ہوتی ہے آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سود میں جکڑے ہوئے ہیں اس کی مختلف شکلوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جھوٹ فریب دجل یہ تو معاشرے میں بڑا عام ہو چکا ہے اب دیکھنا روح سخن آگیا آقا کریم علیہ السلام کی طرف بلکہ گورنمنٹ کا نوٹفیکشن ہے اور ہم اس پر عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ حضور کا نام نامی جب بھی آئے تو کیا کہا جائے خاتم النبیین بلکہ ہم یادت ہی بنا لیں اپنی کہ آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ نے اپنا خطاب موڑا اور فرمایا وَإِنَّا رَبَّا کا معبوب ذکر تو چل رہا تھا شعیب کا ذکر تو چل رہا تھا صالح کا ذکر تو چل رہا تھا حود کا نو کا ابراہیم کا لیکن معبوب اوہ یہ تعلیم تو آپ کے لئے یہ سارا کچھ سجایا تو آپ کے لئے ہے وَإِنَّا رَبَّا کا اور بے شک جو آپ کا رب ہے لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ سب پر غالب ہے الرَّحِيمُ اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا آج تک ہم سورہ شعرہ میں حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت اور حضرت شعیب کے تذکرے پر سینکڑوں آیات مبارکہ پڑ چکے ہیں اب ایک فیض جو ہے اس صورت کا باقی رہ گیا اب کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہوگا بظاہر اب خطبہ ہے اس صورت کا اختتام جس کے اندر فائننگز ہے پوری صورت کی اور یہ مشتمل ہے 38 آیات مبارکہ کے اوپر آیات زیادہ ہیں لیکن ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی جسامت کے اعتبار سے تو 38 آیات کا اختتامی خطبہ ہے اس میں قرآن کا تذکرہ ہے سورہ چوک مکی ہے قرآن کا تذکرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے قیامت کا تذکرہ ہے آپ کی شان رسالت کا تذکرہ ہے اس لئے بہت ساری باتوں کو وائنڈ آب کیا گیا ہے اس اختتامی خطبے میں یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سیشن میں ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّنْ بُلَا ہمارے دل کرنی رسال سارے